اسلام علیکم کیا آلے بھائی اور ٹھیک ہو آج کا میرا عنوان ہے حوص کے پجاری حوص کے پجاری وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ ہے کہ ان کو خود پتہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ لوٹ مار کرنے سے باز نہیں آتے اور عام آدمی با مشکل روٹی کھاتا ہے مگر کیا کھویا اور کیا پایا کہ جب ہم تھوڑا حساب کریں گے تو نقصان میں وہی لوگ نظر آئیں گے جو سمجھ رہی ہیں کہ ہم نے بہت کچھ پایا ہے پیسہ لوٹ گئے اپنے ملک سے باہر چلے گئے اپنے ملک میں آنے کے قابل نہیں ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے کتنی جہداد ہے مگر اس کو نہ ان کی عزت ہے اپنے گھر میں جن بچوں کے لئے انہوں نے لوٹ مار کی وہ بچے ان کا مستقبل بھی انشاءاللہ نہیں بنیں گے اور جو لوگ روٹی با مشکل پوری کرتے ہیں آپ یقین کریں وہ رات کو بڑی بے خبری کی نیند سوتے ہیں بڑا لطف ہوتا ہے اس نیند میں جو روکی سوکی ملتی ہے اس میں بڑا لطف ہوتا ہے وہ لطف کہاں سے آتا ہے وہ اللہ پاک انعیت کرتا ہے بے شک وہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں مگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے دولت کر کے ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا پھر ڈاکٹر ان پر پابندیاں لگاتے ہیں کہ آپ نے مٹن نہیں کھانا آپ نے فیش نہیں کھانے آپ نے مثالے نہیں کھانے آپ نے کوئی فروٹ بھی نہیں کھانے کبال کے سبزی کھائیں یہ ان کی آقبت ہوتی ہے رات کو کم از کم چار ٹیبلٹ لیتے ہیں چار ٹیبلٹ کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی دل بے چین رہتا ہے سکون ہے نہیں جتنا بھی آدمی بے غیرت ہو جائے کبھی کبھی تو خیال آتا ہے کہ یار یہ میں نے بہت غلط کیا مگر یہاں آلہ نسل کے کچھ ایسے ڈھیٹ بھی پائے جاتے ہیں جن کو کبھی بھی یہ خیال نہیں آئے گا کیونکہ وہ انسانیت کے درجے سے بھی فارغ ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے اللہ پاک اس ملک پر رحم فرمائے اللہ تعالی ہماری مشکلیں آسان فرمائے آمین اللہ تعالی ہم سب کا ہمیں ہونا سے رہو پاکستان زندہ باد